یہاں پر سکسی ڈیز کا جو ویزا ہے وہ آپ کو ملے گا جو صرف تین دن کے اندر اپرووڈ ہو کے آ جائے گا وہ آپ کو چھے سو انچاس درم کا ملے گا السلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ اس وقت یوئی جانے کے لیے بیتاب ہوں گے دبائی جانے کے لیے ورک ویزا کی تلاش میں ہوں گے وزٹ ویزا کی تلاش میں ہوں گے اور اس انجانے جانے انجانے میں جو ہے وہ کئی ایجنڈوں کے پاس بھی جائیں گے وہاں پر بھی پیسہ جمک رائیں گے اور پھر وہاں سے کچھ لوگوں کو ورک ویزا کے نام پر پیسے دیں گے کچھ لوگ آپ سے وزٹ ویزا کے نام پر پیسے بٹو رہیں گے اور آپ جاتے ہو ان یوٹیوپرز کی طرف ان چینلز کی طرف جنہوں نے اپنے آپسز بنائے ہوتے ہیں وہ آپ کو آگے کے لیے سبز باغ دکھا رہے ہوتے ہیں جی آئرلینڈ نے جو ہے وہ اتنے ڈالر دینا شروع کر دیا اور یہاں پر اتنی جوب اپرچنیٹیز آگئی سعودیہ کے اندر ایسا آگیا یو ایک اندر ایسا آگیا تو اگر آپ ایسے لوگوں کی پیچھے بھاگیں گے جو لوگ اپنا کاروبار چمکانے کے لیے آپ کو سبز باغ دکھا دکھا کے یہاں سے وہاں بیچتے ہیں اور پھر آپ وہاں سے مایوس ہو کر واپس پاکستان آجاتے ہیں یا انڈیا بنگلیش جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں مجھے تو آپ واپس آجاتے ہیں تو پھر ان چینلز کو فالو کرنے کا کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ کو کوئیٹ انفرمیشن چاہیے کہ ریائریٹی کیا ہے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے وزٹ پہ ورک پہ وہاں پہ رینس انگیس ہے ہر طرح کا اگر آپ کو یو ای کے بارے میں ڈیٹیلز چاہیے تو پھر آپ اس چینل کو جو ہے وہ فالو کریں تو ابھی جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ یو ای کا وزٹ ویزا کیسے حاصل کرنا ہے یہاں پر ٹوینٹی پرسنٹ لوگوں کو تقریباً پتہ ہوگا کہ وزٹ ویزا ڈیلیکٹلی بھی نکلوائے جاتا ہے لیکن آپ لوگ ایجنڈوں کے پاس جاتے ہو وہاں جا کر آپ ان سے جو ہے وہ ویزا بھی لیتے ہو ان سے پرائس پوچھتے ہو وہ جو چالیس ہزار کا ویزا ہوتا ہے آپ کو ساٹھ ہزار میں پکڑا جاتے ہیں جو ٹکٹ آپ لیتے ہو جو آپ کو پچاس ہزار روپے کا ڈیلیکٹلی میں سکتا ہے وہ آپ جا کے اسی ہزار روپے کا خرید لیتے ہو تو اس طرح آپ ٹھیک ٹھاک لوٹے پوٹے ہوئے یہاں سے دبائی جاتے ہو یو ہی جاتے ہو اور جس بھی کنٹری میں جاؤ آپ لوٹ پوٹ کے جب وہاں پہنچتے ہو تب وہاں پر آپ کے پاس پیسیں ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ سٹارٹنگ میں جو بجل آپ سیٹ کرتے ہو تو جب ایجنڈوں کے پاس جاتے ہو تو وہ بجل سارا وہیں پر لگ جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ڈیریکٹلی ویزٹ ویزا کیسے نکلوا سکتے ہیں بے شک وہ ون منت کا ہو یا ٹو منت کا ہو اگر تھری منت کا جو ہے وہ ویزا لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ تھری منت کا ویزا بھی ڈیریکٹلی جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو کسی دوسرے بندے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلتے ہیں موبائل سکرین پر آپ کو مکمل پروسس سمجھاتا ہوں اچھا جی تو ویورٹ اس کے بعد آپ نے چڑھ جانا ہے ڈیریکٹلی اپنے پلے سٹور کی اوپر موبائل گئے اور وہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے بوٹم اپلیکیشن جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی سم نے بلکل میرے بوٹم اپلیکیشن ہے میں اس کو اپن کر لیتا ہوں اس کا آپ لوگو ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھا جائے کہ آپ نے کوئی فیک اپلیکیشن نہیں کرنی بلکل اوپر ٹاپ پہ ہے یہ بوٹم اپلیکیشن آپ جیسے ہی اس کو انسٹال کریں گے اس کے اندر اپنا نمبر ڈال کے آپ نے اس کو لوگن کر لینا ہے لوگن کرنے کے بعد سمپل آپ نے جو ہے اس کے اوپر آ جانا ہے یہاں پر کاؤز چیٹ ایکسپلور اینڈ کانٹینٹ کا چار طرح کا اپشن آئے گا ٹھیک ہے اب یہ وہ اپلیکیشن ہے جہاں سے ڈیریکلی ویزٹ ویزا آپ کا اپلائے ہوگا اور یہ بھی سیم ہوتی ہے جیسے کوئی ایجنٹ آپ کو بولے گا اسی ازار روپے کا ہم آپ کو ویزا دیں گے آپ کے جب ہم ویزا اپلائے کریں گے ویزا ریجیکٹ ہو گیا تو وہ نان ریفنڈیبل ہے ہم آپ کو پیسے ریٹرن نہیں کریں گے تو اس کے اندر سیم کٹ اگری ہو جی کیونکہ یہ جو پیسے ہوتے ہیں یہ یو اے کی گورنمنٹ کو جاتے ہیں اور وہاں سے ریٹرن نہیں ہوتے آپ کی جو پیمنٹ چلی گئی سو وہ چلی گئی اب سیمپل وہ یہیں سے اپلائے کرتے ہیں اور یہیں سے آپ کو ویزا نکال کے دیتے ہیں جو ویزا آپ کو اسی ہزار روپے کا دیں گے وہی ویزا یہاں سے آپ کو صرف پچاس ہزار یا ساریس یا انچاس ہزار روپے میں آپ کو مل جائے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے درم کے ریٹ کے اوپر تو کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ ویڈیو جو ہے وہ سکپ مند کیجئے گا تو سب سے پہلے پھر آپ نے جانا ہے ایکسپلور کے اوپر ایکسپلور کے اوپر جاگر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے جی ویزا میں آپ کو یہاں پر سرچ کر کے دکھاتا ہوں ویزا تو یہاں پر آ جائے گا اپلائے فائل یو اے ای ٹوریسٹ ویزا آپ نے یہاں سے اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو جیسے ہی اوپن ہوگا آپ کے سامنے دو اپشن آئیں گے ایک کے نیو ویزا اور دوسرا ہے آپ کا ویزا سٹیٹس جو ویزا سٹیٹس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ویزا اپلائے کریں گے تو پھر آپ کو یہاں پر پورا شو ہو جائے گا آپ کا ویزا پینڈنگ میں ہے پھر آپ کو اس کے بعد شو ہو جائے گا کہ آپ کا جو ویزا ہے وہ پروسیڈ میں ہے یعنی پروسس ہو رہا ہے اس کے بعد اس کا ریزرڈ کیا آئے گا وہ اپروڈ ہوتا ہے یا ریجیکٹ ہوتا ہے وہ بھی یہی پر آپ کو کنفرم ہو جائے گا آپ کو باقی کی ریزرڈ لاتا ہوں نیو ویزا کے اندر آپ نے جانا ہے تو یہاں پر آتا ہے یو اے ای ویزا سروس ابھی یہ تھوڑا سا ٹائم لے لیے لیکن اس کے اندر بھی آپ کو سمجھنے کی بڑی باتیں ہیں جو آپ کو ایجنٹوں سے یہ بچائے گا یہ اپلیکیشن آپ کو ساری زندگی کہا مانے والی ہے تو آپ نے پھر یہاں پر اپنی جو ہے وہ کنٹری سلیک کرنی ہے کہ آپ کون سی کنٹری سے ریلیٹ کرتے ہیں تو میں یہاں سے کر لیتا ہوں کہ میں پاکستان سے ریلیٹ کرتا ہوں میں آپ کو یہ باتیں بہت ڈیپلی بتا رہا ہوں ایک ایک چیز جو ہے ٹو دا پوائنٹ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی بندہ اس سے ادھر ادھر نہ کر سکے کہ اگر آپ کو غلط انفرمیشن ڈالتے ہیں تو ابھی آپ کے پیسے زائے ہو سکتے ہیں تو میں ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہوں آپ کو ایک ایک چیز تسلیح سے سمجھا رہا ہوں اور اگر آپ کو ایک چیز تسلیح سے سمجھا رہا ہوں اور اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی question ہو کسی قسم کا یا کوئی لیڈے لینا چاہ رہے ہوں تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں پھر مجھے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے آسانی ہوتی ہے آپ کی یہ اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہوئے ورنہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ آپ کیا چیز ڈیمانڈ کر رہے ہو تو یہ ہم آ جاتے ہیں سنگل انٹری کے اوپر اس کے بعد آپ کی ملٹیپل انٹری ہے سنگل انٹری ہے اب یہاں سے میں سنگل انٹری کروں گا کیونکہ ایک مرتبہ ہم نے دوبیج میں جانا ہے اور ہم نے جا کے جو فائنڈ اوٹ کرنی ہے یا گھومنا کرنا ہے تو ایک مہینے کا ویزا یہ دو مہینے کا لیکن آپ نے سنگل انٹری میں جانا ہے ملٹیپل انٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بار بار جو ہے وہ اس کو ان اوپ کرنے کے لیے آپ اس کو لے رہے ہو کہ آپ کے جیسے دو چار دن کا سٹے پھر آپ نے واپس آنا ہے پاکستان یا کسی دوسری کنٹری میں جانا ہے پھر آپ نے واپس آنا ہے تو وہ ایک ہی ویزا کے اوپر آپ کئی چکر لگا سکتے ہو لیکن آپ کیونکہ جو فائنڈ کے لیے جا رہے ہو یہ پھر آہ گھومنے کے لیے تو پھر آپ کے ایک ایک سنگل انٹری آپ کے لیے آہ زبرداست ہے اس کے نیزے جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ انہوں نے آپ کو دے دیا ہیں چار طرح کی ریکوائرمنٹ ہیں ایک ڈاکومنٹ سامنے لکھا ہوئے آپ کوپی اپ ایچ ویزیڈر پاسپورٹ فرسٹ اینڈ لاس پیج یہ آپ جو ہے اس کی پالیسی آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری نمبر کے پر فوٹو چاہیے ہوں گی وائٹ بے گراؤنڈ کے ساتھ تیسرا پھر آپ کا ریلیشنشپ آ جاتا ہے ریلیشنشپ کے اندر ہے اگر آپ کے پاس آپ کا بھی کوئی قزن کوئی رشتہ دار کوئی ریلیٹیڈ ہے ریلیٹیڈ کوئی ہے آپ کا تو آپ اس کا آئ فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کا ویزا ریجیکشن کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں پھر چوتھے نمبر پر ہے جی کیش ڈیپوزٹ تو چوتھے نمبر پر آپ کو کیش ڈیپوزٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کا یہ چاروں کے چاروں اس کے پروسیجر ہیں اب آپ نے جب یہاں سے پاکستان اپنی کنٹری اب پاکستان ہے انڈیا ہے بنگلدیش ہیں جہاں سے بھی ہیں یہ آل آور دا ورلل یہ اپلکیشن کام کر رہی ہے تو میں جیسے پاکستان کے اندر گیا سنگل انٹرک کے اندر گیا تو اب یہاں پر ویزا کی پرائیسز بھی آ جاتی ہیں جو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے آپ ایجنٹوں سے پوچھو کہ کوئی اسی ہزار پی پچاس ہزار کوئی ایک لاکھ روپے میں کوئی ستر ہزار پی میں سب نے اپنے اپنے ریٹ لگائے ہوتے ہیں جو جتنا جس کو خود ہی لگا سکتا وہ لگاتا ہے تو ابھی میں سمپل آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں یہاں پر سکسی ڈیز کا جو ویزا ہے وہ آپ کو ملے گا جو صرف تین دن کے اندر اپروف ہو کے آ جائے گا وہ آپ آپ کو چھے سو انچاس درم کا ملے گا چھے سو انچاس درم آج اگر ستہتر روپے پاکستان کا ریو لگائیں درم کا تو بھی تقریبا آپ کا بنتا ہے انچاس ہزار نو سو روپے تقریبا پچاس ہزار روپے کا یہی ویزا آپ کو ایجنٹ اسی پچاس ہزار پی ستر ہزار پی ستر ہزار چتر ہزار جتنا بھی جس کو لگے وہ آپ کو اتنے میں دے گا پھر اس کے بعد اس کے اندر بھی اپشن ہے اگر آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہو زیادہ لوگ کو آپ سے بچے بھی ہیں تو بچوں کا جو ویزا ہے وہ آپ کو یہاں پہ ملے گا دو منت کا دو سو انچاس درم کا جو اٹھارہ سال سے کم ایج ہے اور اگر آپ تیس دن کے لیے جا رہے ہو ایک مہینے کے لیے تو پھر آپ کو یہاں پر ملے گا ایک سو انچاس درم کا ساتھ ساتھ ساری پرائسز منشن کر رہا ہوں جیسے یہ تھرٹی ڈیر سے میں نے کلک کیا نیچے میں نے ریگلر پروسسنگ ٹائم دکھا اور یہاں پر جو ہے وہ ٹونٹی فور تو سیونٹی ٹو اور یہ بتا رہا ہے اب اس کے اندر پروسسنگ ٹائم کی ڈیوریشن ایسی ہے کہ اوپر لکھا ہوا ایکسپریس یہاں پر آپ لے گا ایکسپریس ویدن ٹونٹی فور اور اگر آپ کو ارجنٹ ویزا چاہیے ارجنٹ آمنا جانا ہے تو پھر آپ کو آن لی اویلیبل منڈے ٹو فرائیڈے پرام نائن ایم ٹو فور پی ایم یعنی منڈے سے لے کر سنوار سے لے کر جمعہ تک آپ کو آپ اپلائے کر سکتے ہیں ویدن چوبیس گھنٹے آپ کو ویزا ملے گا اگر آپ جل ہونے کی وجہ سے آج ہمارا ہمارا پاس یہ اپشن جو ہے وہ انہوں نے آف کیا ہوا ہے کل سنڈے یہ اپشن پھر بھی آف رہے گا اور پرسو منڈے ہوگا تو منڈے بارے دن یہ اپشن جو ہے وہ سامنے آ جائے گا میں اسے پہلے بھی اس کو دیکھ چکا ہوں یہاں پر موجود ہوتا ہے تو منڈے بارے دن سے یہ اکٹر ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ فرائیڈے کو یہ آف کر دیتے ہیں تو آج کیونکہ ویکنڈ ہے تو یہ اپشن یہاں پر آف ہے تو باقی میں جو ویڈیوز بناتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے میرا مقصد آپ کو غلط وے یا غلط طریقے بتانا بالکل بھی نہیں ہے تو اب اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اپنا پیار اور سپورٹ بتائیں اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئیسٹن ہے یا کسی چیز کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اظہار کریں تو انشاءاللہ پھر میں اس کے حساب سے ویڈیوز جو ہے وہ بناتا جاؤں گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ پنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ